لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام بحقی دلائل النبوہ کی جلد نمبر تین میں باب نمبر 37 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹھی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کرنا اور دعا کی قبولیت کا ظاہر ہونے کا ذکر کرتے ہیں اسی زمن میں پوری سنت کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سنت کے آخر میں صحابی رسول ہیں عمران ابن حسین ان کا ذکر ہے ان سے پھر تابعی ہیں مشہور تابعی ہیں اکرمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اچانک سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رک گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حالت یہ تھی کہ سیدہ کے چہرے سے خون ختم ہو چکا تھا اور شدت بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے پر پیلا پر غالب آ چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو سمجھ گئے فرمایا میرے قریب آؤ اے فاطمہ وہ قریب ہوئی تو فرمایا اور قریب آئی اے فاطمہ وہ اور قریب آ کر کھڑی ہو گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور سیدہ کے سینے پہ رکھا ہار کی جگہ پر اور پھر انگلیوں کو پھیلا دیا پھر دعا کی کہ اے اللہ بھوکے کو سیر کرنے والے اور پست کو بالا کرنے والے فاطمہ کو بلند کر دے بنت محمد کو بلند کر دے حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے پیلا ہٹ ختم ہو چکی تھی اور خون چہرے پر غالب آ چکا تھا جیسے پیلا ہٹ غالب آ چکی تھی خون پر اب خون غالب آ چکا تھا پیلا ہٹ پر حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں سیدہ سے بعد میں ملا میں نے ان سے پوچھا تو سیدہ نے بتایا میں اس کے بعد بھوکی نہیں ہوئی ہے عمران اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام بحقی کرتے ہیں کہ ان تمام تفصیلات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو ہے وہ ہجاب کی آیات کے نزول سے قبل کا ہے اور اس واقعے کو امام بحقی کے علاوہ پھر مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عظیم لوگ ہیں میرا بھائی یہ عظیم لوگ ہیں ان کے ذکر سے رحمتیں اور برکتیں اتر دی اپنی زندگیوں میں عدب پیدا کرو اپنی زندگیوں میں عدب پیدا کرو بنا عدب کے کچھ نہیں ملتا وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاغَ موسیقی